جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہاں بفلیاز ایریا میں ایک بہت ہی برا حادثہ ہوا ہے جس میں ہمارے ملک کے کئی جوان جو ہے جانبھا کھو گئے اور سب کو افسوس ہوا تکلیف ہوئی کیونکہ یہ لوگ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور ملک سے آتے ہیں ہمارا بچاؤ کرنے کے لیے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد جو سانیہ پیش آیا ہے اور جس طرح سے پولیس کئی گاؤں میں چلی گئی آرمی کے ساتھ کیونکہ پولیس کا نام نہیں آرہا حالانکہ پولیس بلکل ان کے ساتھ ساتھ تھی اور اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑ کے جو بیچارے بے گناہ جن کا کوئی قصور نہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ آپ خود لوگ یہاں جانتے ہیں رہتے ہیں کہ راجوری پونچ کے لوگوں نے انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ملک کی فوج کا ساتھ دیا ہے ان کو پکڑا ان کو مارا ان کو پیٹا ان کو بجلی کے کرنٹ دیے گئے یہاں تک کہ ایک کے جسم کے اتنے وہ اس کو ٹانکوں سے پھر جوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے فادر نے پھر بتایا کہ میں اس کو گلے لگانا چاہتا تھا پر وہ اس کا جسم بلکل الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا اور نہ صرف اتنا پیٹا اور مارا بلکہ ایک تو لگتا تھا بلکل وہ ڈیڈ باڈی ہے جب اس کے جسم میں نمک اور مرچی ڈال رہے تھے اور اس کو ویڈیو کو وائرل بھی کیا کہ ایک دہشت پھیلایا جائے پورے علاقے میں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس میں کھالی آرمی نہیں جو ایسو جی کے لوگ ہیں وہ بھی ملوث تھے کیونکہ راجوری کے ہسپتال میں جو لوگ ایڈ بٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی سے زیادہ وہاں پر ان کو ایسو جی کے لوگوں نے مارا پولیس کے لوگوں نے مارا اور یہاں آرمی نے مارا تو اتنا سب کچھ ہو گیا اتنے وفادار لوگوں کے ساتھ جو ہمارے آرمی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کی رکھوالی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ائر چیف آگئے یہاں ساری آرمی کے چیف آگئے دیفینس منسٹر آگئے تو یہاں آنے کے باوجود کیا اس کے بعد کیا ہوا ہے ایف آئی آر درج ہوئی ایف آئی آر درج ہوگی نامعلوم اننون اننون کیوں ہے ویڈیو میں تو آپ کو سب نظر آتا ہے کون لوگ مار رہے ہیں کون لوگ پیٹ رہے ہیں اور یہ بھی گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کو معلوم ہے تمام ان پولیس والوں کے نام جو وہاں اس گاؤں میں چلے گئے آرمی کے ساتھ ان آرمی والوں کو وہ پہچانتے ہیں تو اننون کیسے ہو گیا تو اگر آپ اپراد کرنے والے کو اس کی سزا نہیں دیں گے تو آپ پھر ایک حساب سے اپرادی کرن کر رہے ہیں چاہے وہ پولیس میں لوگ ہیں چاہے وہ آرمی میں لوگ ہیں اگر آپ ان کو سزا نہیں دو گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیسے کرو گے تب میں نے کوشش کی آنے کی مجھے گھر میں انڈر ہاؤس سیرس رکھا گیا پرسو مجھے رات کو بتایا گیا آپ جا سکتی ہیں کیونکہ پہلے بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے ربندہ رانہ جی چلے گئے اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ آئی وہ بھی چلی گئی اس کے بعد مجھے بتایا گئے آپ بھی جا سکتی ہیں اور جب ہم بفریاز پہنچے تو بولا آپ نہیں جا سکتی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں کیونکہ جو ہماری پاس ریپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے بیدردی سے مار پیٹ کے ان کو قتل کر دیا بلکہ جو وہاں جو عورتیں تھیں جو بچیاں تھی جب انہوں نے ان کے سامنے ترلے کیے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو تو ان کو بھی ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ان کے ساتھ بڑی بدتمیجی سے پیش آئے ان کو دمکایا کہ اگر آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹوگے اگر آپ اسی طرح ہمارے پیچھے آتی رہو گی ان کو واپس لینے کے لیے تو ہم آپ کی بھی کپڑے اتار دیں گے اور آپ کا بھی وہی حال کر دیں گے جو ہم نے آپ کے مردوں کا کیا ہے تو ایسا لگتا ہے وہاں ہمیں نجانے دینا اس طرح روک دینا جیسے کوئی ملٹنٹ کو پکڑنے والے ہوتے ہیں اتنی فوج انہوں نے لائی کنڈے والی تاریں لائی لیڈیز فوج لائی روکنے کے لیے ہم تو کوئی باہر سے آئے ہم تو کوئی چین سے نہیں آئے ہوئے ہیں ہم تو کوئی پاکستان سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں ہم تو اپنے لوگوں کے بیچ میں ہیں اور اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں روکا کیوں گیا ہے تو ہمیں جو انفرمیشن وہاں مل رہی ہے کہ انہوں نے وہاں اتنی زیادتی کی ہے اس زیادتی کو چھپانے کے لیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مہوہ مفتی وہاں چلی جائے اور وہ جو عورتیں ہماری بچیاں ہیں وہ اپنے دل کے حال ہمیں سنائیں ہمیں بتائیں اس کے بعد ہم واپس آئے میں نے دیا پروگرام آ جانے کا میں نے راجوری ہسپتال جانا تھا کیونکہ وہاں بھی کئی لوگ زخمی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اس کے بعد مجھے جانا تھا شادرہ شریف شادرہ شریف سے میں بنگائی جانا چاہتی تھی جس گاؤں کے لوگ انہوں نے پیک اپ کیے تو مجھے بتایا گیا کہ راستے میں کارڈن سرچ آپریشن چڑھ رہا ہے راجوری کے اور جو وہاں سے تھنہ منڈی راستہ جاتا ہے وہاں بھی سرچ آپ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ کیا چھپانا چاہتے ہیں دوسرا میں سرنکورٹ کے ہسپتال میں گئی وہاں کوئی آٹھ لوگ ہیں سرکار کی طرف سے ان کو کوئی مدد نہیں ہوئی ابھی تک چار لوگ اس میں جو آپ کا سرنکورٹ میں آرمی کا ہسپتال ہے انہوں نے رکھے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں میں نے کوشش کی میں وہاں جاؤں مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ان کے گھر والے بہت پریشن ہیں گھر والوں کو آنے نہیں دیتے ہمیں معلوم نہیں وہ زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے ان کو سرے ہسپتال میں کیوں نہیں بیجتے ہیں گرمنٹ ہسپتال میں کیوں نہیں بیجتے ہیں آرمی ان کو اپنے ہسپتال میں کیوں رکھا ہوا ہے تو اس سے کئی شک اور شباط دماغ میں آتے ہیں میں نے پہلی بھی بولا ہے ڈیفنس منسٹر صاحب آئے آرمی چیف آئے اور اس کے بعد جو فائر لگی وہ بھی سیدھے نہیں لگی وہ بھی ملزموں کے نام نہیں لگی ان نون کے نام لگی اور شہر اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو آج بھی وہاں فورٹین آر آر بری کھلی طرح سے گوم رہی ہے لوگوں کو دھمکا رہی ہے پولیس کے لوگ دھمکا رہے ہیں کل میں گئی وہ عورتیں میرے سر ملنا آنا چاہتی تھی ان کو میرے پاس نہیں آنے دیا مجھے وہاں نہیں جانے دیا تو پھر آرمی چیف کے آنے کا یا ڈیفینس منیسٹر کے آنے کا کیا فائدہ ہوا اگر لوگوں کو آج بھی خوف زدہ کیا جاتا ہے کوئی ٹیریٹوریل آرمی کا کوئی جگہ یا جگہ ہے مجھے نہیں معلوم ہے اس نے وہاں بہت بہشت فیلا کے رکھی ہے اس نے لوگوں کو بولا ہے میں جمع جا رہا ہوں میں وہاں سے واپس آکے آپ کو سبق سکھاؤں گا اب اور کیا سبق سکھائیں گے لاشوں پہ تو آپ نے ان کی نمک مریج بھی ڈال دیا زخموں پہ نمک اس کے زیادہ اور کیا کریں گے طوفان ان لوگوں کا تو میں نے پہلے بھی گورنر صاحب سے لیفٹین گورنر صاحب سے گزارش کی تھی آج میں پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے انکوئری ریپورٹ دیکھی جو راجوری کے تین نوجوان تھے جن کی ریپورٹ آئی تھی کہ ان کا قتل کیا گیا اور جو آرمی کا جو میں مار دیا اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا تو اب اس کی کیا انکوئری کریں گے آپ نے پہلے بھی کئی یہاں آرمی کے ہمارے جو یہاں تو ملٹنسی ہوتی نہیں تھی کئی لوگ جو ہیں وہ جاں بھاک ہوئے اس کے بعد وہ بچارہ اس لڑکے کو پگڑا شاید مختار تھا جس نے خودکشی کر لی اتنا اس کو مارا اتنا اس کو پیٹا اس سے پہلے وہاں فوج کے کیمپ کے باہر دو لوگوں کو گولی مار دی تو مجھے لگتے یہ جو ہو رہا ہے خاص کر اس ایریا میں جو ہو رہا ہے دور دراز کا علاقہ ہے گریب لوگ ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور جب میری جیسے کوئی انسان جا کے ان کی زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتا جانا چاہتا ہے مجھے جانے نہیں دیتے تو آخر کرنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ میری پھر سے ایک سبار لیفرن گورنر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈیفینس منسٹر کو بتائیں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو پچاس پچاس لاکھ کا موزہ ان کو نوکری اور ان کو روڈ سائیڈ پہ پلوٹ دیے جانے چاہتے ہیں وہ جو لوگ زخمی ہے کیونکہ میں نے دیکھا میں نے ان سے بات بھی کی ان بیچاروں کی اتنی پٹائی ہوئی ہے بلا کسی وجہ ہے اب تو یہاں ہیومن ریٹس کمیشن کو بھی کام نہیں کرنے دیتے کم سے کم وہ بتاتا کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ اکیلے گھر کے کمانے والے ہیں ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں بیوی ہے تو کم سے کم یہ جو زخمی ہے ان کو پانچ پانچ لاکھ رویہ دیا جانا چاہیے چاہے وہ راجوری کے ہسپتال میں ہیں چاہے وہ سرنکور کے ہسپتال میں ہیں چاہے وہ آرمی کے ہسپتال میں ہیں مجھے نہیں معلوم وہ زندہ ہے مردہ ہے کیونکہ ان کے گھر والوں نے بولا ہمیں بھی ملنے نہیں دیا جاتا یہ میں نے سنا ہے اور اسی طرح ادھم پور میں مجھے نہیں پتا ہے وہ بندہ بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے اس کی حالت بھی بہت خراب ہے تو آپ لوگ کس طرح میڈیا کے اوپر پی یو اے پی اے لگایا جاتا ہے پی ایسے کے اندر بند کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سچائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی میں آپ لوگی بہت شکر گزار ہوں کل آپ لوگ ہمارے ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ کلومیٹر چلے اور آپ نے پورا جو ہے کوریج دیا اس کو اور جو ہم کہنا چاہتے تھے بتانا چاہتے تھے لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے تھے وہ اس میں آپ نے ہمیں لوگوں تک پہنچنے کا موقع دیا اور میں امید کرتی ہوں یہ جو پہاڑوں میں جنگلوں میں ہمارے گریب معصوم عوام رہتے ہیں یہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا اگلی بار یہ ظلم ریپیٹ نہیں ہوگا اور جو دہشت فیلائی گئی ہے کیونکہ جو راجوری میں جو وہاں ایڈمیٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آرمی سے زیادہ ایسو جی والوں نے انہوں نے ہمیں پیٹا یہاں آرمی والوں نے پیٹا اور میری یہ بھی گزارش ہوگی آہ لیفٹرن گورنر صاحب سے کہ جو ایک پکٹ ہے فورٹی ایٹ آر آر کا وہاں ٹوپی آہ پیر میں اس کو ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے وہاں بہت بہشت فیلا کے رکھی ہوئے اس میں لوکل ٹیلیٹوریل آرمی کے لوگ بھی ہیں وہ بھی تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے جمہ کشمیر کے لوگوں کو یہاں جینے دینا ہے اگر آپ کو بھی یہاں کی زمین چاہیے تو ایک ہی بار بتائیے کہ ہمیں زمین چاہیے تو ہمیں وہی کر لیجئے جو دنیا میں آج کل ہوتا ہے اگر ہم کو آپ کو ہمارے بغیر ہی ہماری ہم تو کوئی بخاری بن کے یا ریفیوجی بن کے اس ملک کے ساتھ نہیں آئے ہیں ہم تو اتنی خوبصورت زمین لے کے آئے ہیں پہاڑ لے کے آئے ہیں جنگل لے کے آئے ہیں اور گاندھی کے ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا آج اگر گوڑسے کے ملک کو جمہ کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے ان پہاڑوں کے لوگ نہیں چاہیے اگر ہم نہیں چاہیے تو زمین نہیں چاہیے تو ایک ہی بار فیصلہ کر لیجئے یہ تل تل کر کے کیوں مارنا چاہتے ہیں آپ ہم لوگوں کو یہ دہشت کیوں فیلانا چاہتے کیونکہ وہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آتا جب تک آرمی نہیں چاہتی جب تک ایسو جی کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں دہشت فیلے اس لئے آپ سب کی میں بہت شکر گزاروں آپ نے کل بھی ہماری بات کو لوگوں تک پہنچایا اور آج بھی آئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا